اے بی پی سپیشل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان اور اے بی پی سپیشل میں سب سے پہلے بات کریں گے دلی میں لگے آپات کال کی اور اس بار یہ آپات کال دلی میں لگایا ہے پردوشن نے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پردوشن کے آپات کال کی لوگ باہر سے دلی آتے ہیں لیکن اس وقت دلی میں حالت بے حد خراب ہے سانس لینا دو بھر ہوا جا رہا ہے دلی جو ہے وہ پوری طرح سے گیس چیمبر بن چکا ہے ایمجینسی لگ چکی ہے دلی میں سکولوں کی چھٹی ہو چکی ہے نرمان کارے پر پرتیبند لگ چکا ہے اور اس پردوشن کے آپات کال پر راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے جس شہر پر زہریلی دھند کا سایا من رہا رہا ہو وہاں کا باشندہ پریشان تو ہوگا ہی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایک دم ساکھ کل جاتا ہے رات کو سوٹے ٹیم بہت کلے میں پریشانی ہو جاتی ہے جس شہر کی آبو ہوا میں زہر گھل گیا ہو وہاں کے لوگوں کا دم تو گھٹے گا ہی جس شہر کو کھلا آسمان دیکھے مددت ہو گئی ہو وہاں کوئی کیسے خوش رہے گا جہاں کی ہوا لوگوں کی زندگی سے ان کے سال کم کر رہی ہو وہاں خوف تو پسرے گا ہی پردوشن کی مار جھیل رہی دلی کے حالات بچ سے بطر ہو گئے ہیں دلی میں خطرناک سطر تک پہنچے پردوشن نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں زہریلی دھن نے دلی کو اس قدر اپنی آگوش میں لے لیا ہے کہ سڑک پر ساف دکھائی دینا بھی مشکل ہو گیا ہے آپ نظارہ دیکھئے دلی کا یہ دلی ہے جہاں پہ آپ کو سب کچھ تھندھلا دکھائی دے کا سامنے آپ دیکھئے جو کی بلندی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے وہ آج دکھنی رہی ہے اس وقت ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ جگہ ہے ڈلی کی زہریلی ہوا سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے حالات تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بینا ماسک کے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور ایسے کچھن حالات میں سڑک پر ڈیوٹی کر رہے ٹریفک پولیس کرمی اپنا فرض نبھا رہی ہیں ڈلی میں اس سمیں پر ڈیوٹی کا ساتھ بہت ہی گورا ہے اور پاس نہ پہنے پسانس دینے میں دکھت ہے آنکھوں میں جلن ہے اور اس کے باوجود کی تارسک بریس کرمچاری جو ہی ہیں آپ اپنے کام کر رہے ہیں جلن ہو رہی ہے ڈگہ تار بڑی رہا ہے اسی طرح بنا ہوا ہے لگاتا ہے اسی میں کام کرنا ہے آپ کو ملگور یہ کام کرنا ہے لیکن اپنے ہی دیش کے دوسرے شہروں سے ڈلی گھومنے آئے لوگوں کو صرف تکلیف ہی مل رہی ہے سر آپ کی آنکھیں جو ہیں مجھے لال دکھائی دے رہی ہیں تو یہ آپ کو پہلے سے ہی لال تھی ہیں ڈلی میں آنے کا اثر آنے کے بعد میری آنکھوں لال ہو گئے ہیں اور آنکھوں میں جلن ہو رہا ہے ڈلی والے لوگ یہاں کئی سے رہ سکتے ہیں وہ معلوم نہیں پڑتا اتنا پولیوسن ہے یہاں ڈلی کی فضاؤں میں گھلا زہر اب ماسوم بچوں سے بھی ان کا بچپنا چھین رہا ہے جان لیوہ پردوشن کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے گٹھت کی گئی کمیٹی EPCA نے ڈلی میں ہیلتھ امرجنسی کا اعلان کر دیا ہے اور پانچ نومبر تک سبھی طرح کے نیرمان کاریوں پر روک لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ڈلی کے سبھی سکولوں کو بھی پانچ نومبر تک بند کرنے کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں سرف ڈلی ہی نہیں بلکہ اس سے سٹے کئی شہر پردوشن کے شکنجے میں ہیں زہریلی دھند میں پریورن بچانے کا سندیش اس شہر میں جگ مگا رہا ہے جس نے دیش میں سب سے زیادہ پردوشت شہر کا تمگا حاصل کیا ہے سانس نہ لینے کے بھی لائک غازی آباد میں پردوشوں کا ستر پانچ سو کے پار چلا گیا ہے لنگس میں اتنے افکٹ ہو رہا ہے کہ خاصی تو پرمنٹ رہتی ہے مان کے چلو ہیں جتنے بچے ہیں ہمیسا خاصی زکام لگے ہی رہتا ہے سو یہ تو بہت بہت بڑی سمجھتا ہے پابلی ختم ہو گئے یہ پٹا گئے بھی ختم ہو گئے لیکن پھر بھی بڑھ رہا ہے یہ ختم نہیں ہونے مارا ہے دی پابلی چار دن ہو گئے لیکن مان نہیں رہے لوگ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اس میں اور پروشن ہی بڑھ رہا ہے پریشن سب کو ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر دلی اور اس سے سٹے شہروں میں پھیلے پردوشن کا ذمہ دار ہے کون پنجاب اور ہریانہ کے کھیتوں میں جل رہی یہ آگ اور اس سے نکلنے والا دھوان بھی دلی کی ہوا میں زہر گھول رہا ہے جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں آپ کی کھیتوں میں ہم نے یہاں پر دیکھا پیچھے آگ لگی ہوئی ہے پرالی جلائی جا رہی ہے تو کیا ضرورت پڑتی آپ لوگ پرالی جلانے کی جبکہ بین ہے یہ ایسا ہے جناب آپ کو یہ کیا سمجھیں پہلے تو سرکار نے مارے ہوئے ہیں ریٹ ہمارے پاس ہے نہیں اتنے انسٹرومنٹ ہے نہیں ایک مجبورن بہت زیادہ مجبوری ہو جاتی ہے جمعیدار کی آگ لگانے کی تو آگ لگانے کے بینہ کوئی سورس بھی نہیں روک کے باوجود بھی پنجاب اور ہریانہ میں پرالی جلانے کے ماملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ویسے دلی کو گیس چیمبر بنانے میں صرف پرالی ہی زمیدار نہیں ہے دلی میں واہنوں سے سب سے زیادہ پردوشن ہوتا ہے دلی میں ایک کروڑ نو لاکھ سے زیادہ واہن ہے جس میں سے 32 لاکھ چھالیس ہزار کارے ہیں اور ستر لاکھ اٹھتر ہزار ٹو ویلر ہیں یہ آکڑا فروری دو ہزار انیس تک کا ہے لوگ پہلے سے سانس کی بیماری سے گرسیت تھے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جو لوگ extremes of age کے ہیں جیسے وردھ لوگ ہیں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے بچوں کو زیادہ اثر ہو رہا ہے لیکن even جو so called healthy adults ہیں وہ بھی اس مہا پردوشن کی مار سے بچ نہیں پا رہے ہیں ڈلی کی ہوا کو سدھارنے کے لیے کیجریوال سرکار نے کوئی ٹھوز قدم تو نہیں اٹھائے بلکہ پردوشن کے لیے ہریانہ اور پنجاب کی سرکاروں کو ذمہ دار بتا کر اپنا پلہ جھاڑ لیا ہم لوگوں نے پچھلے پان سال میں ڈلی میں پولیوشن کافی کم کیا ہے لیکن اب اکٹوبر اور نومبر میں پاس کے پڑوسی راجیوں سے ہریانہ سے اور پنجاب سے یہ سارا دھوا آتا اپنا تو اب ایک تو میری کھٹر انکل سے اور کیپٹن انکل سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے ہمارے بچوں کا خیال رکھو ہماری بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے پردوشن سے لوگوں کی جان پر بنائی ہے بجائے اس سے نپٹنے کے راجنیتک پارٹیاں ایک دوسرے پر آروب لگانے میں جڑی ہوئی ہیں اسٹن ایکسپریس پیریفرال وے کے لیے اور یہ بائی پاس روڈ جس سے ڈلی کا پردوشن سیدھا کم ہونے والا تھا اس کے لیے پیٹی سو کروڑ روپے راجیو سرکار کو دینے تھے وہ دیے نہیں آخر کورٹ میں نے آدھیج دیا کہ ایک ہزار کروڑ تورن جمع زہریلا پردوشن آپ کی سیحت اور آپ کی زندگی پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے فیلحال سیحت کے ساپ آتکال میں آپ کو کچھ سابدھانیاں رکھنی بھی ضروری ہیں جیسے سبح دھند میں ٹہلنے سے پرہیز کریں ضرورت پڑھنے پر ہی گھر سے باہر جائیں گھر کے اندر ہی ویعیام کریں گھر سے باہر جاتے سمیہ پر ماسک ضرور لگائیں زیادہ سے زیادہ پانی پییں تاکہ شریر میں آکسیجن کی سپلائی بنی رہی کھانے میں ویٹمین سی کی ماترہ ادھک رکھیں اسثما کے مریض دبا اپنے ساتھ ضرور رکھیں